سید محمد باکر نقوی سائے باپ سیدان گجرات والی میں یہ مجلس پاک منقض ہو رہی ہے اور یہ جشن پاک آلان سمات فرمائیں مورخہ دو جون برو جمعرات بعد نماز شاہ شمہ کلونی شرازی منظر جیٹی روڈ گجرہ والا میں یہ جشن پاک منقض ہو رہا ہے جیسے بہت سارے مومنین سے ذاکرین علماء اکرام خطاب فرمائیں گے مومنین سے شرکت کی پور دور اپیل ہے تاریخ دبارہ نوٹ فرمائیں مورخہ دو جون برو جمعرات بعد نماز شاہ خاندان زہرہ پہ سالوات پھر بھی سالوات پڑھیں ممر سینی پہ تشریف لاتے ہیں ذاکر خوش بیان شیری زبان مسنفر غم بحر المصائب کاریو القصائد کسیر القصائد نفسو ذاکرین رائیسو ذاکرین فخرو ذاکرین سیدو ذاکرین آلی جناب ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر قاظمی صاحب آف بورے والا اور ان کے فوراً بعد بمبرہ حسینی پہ تشریف لات چکے ہیں آلی جناب ذاکر اہل بیت قاضی وسیم ابباد صاحب آف خانوا نعرہ نعرہ سکتی نعرہ ویسال نعرہ نعرہ حیدری دعا ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت من الحسن صلوات وعلا بائی فی حاض سات وفی کل سات من سات لیل ون نحار ولی وحفظ وقائد ون ناصر ودلیل ون حت تس نحو ورزا قات ون وط مط یهو فی حت ویل یا ربا محمد وعلي محمد صلی علی محمد وعلي محمد واجل فرج یا قائم اول محمد لہما موسیقی موسیقی زندہ موسیقی زندہ موسیقی 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 مالک اللہ توڑے سپاک مقدس درباری قبول تے منظور فرمائے بانیان دی توفیقات ایچ اللہ اضافہ تا فرمائے پاک بی بی تو اندین دگنی اور راج چگنی ترقی تا فرمائے آمین سارے یہ احسان نہیں کرنا کہ سیتے آمین اپنے واسط دعا پر کتنے قدم ترکیہ ایو ہر قدم عبادت شمار کتنی دعا دلے چلے مالک نیک دلی حجات پوریاں فرمائے جتنی دعا میرے زمین مالک سب نیک دلی حجات پوریاں فرمائے بانیان دی پھوڑی بچائی دا کریم دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری حسین بادشاہ دی لجبال امہ اپنی بارگج قبول فرمائے اجازت ہے جی میں رشد دی دی شروع کرام ایک دفع میرے نال بولو نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت پاک محمد دی قاتل تلانت حضر سلوات ایسی بڑو ذکر جنت بن جاوے اشاہ جی آواز چھ کریں آواز یاد کریں کافی بہتر کی دوسری آکے آپ پاک بی بی تو ڈٹو رہے قبول تے مندور فرمائن لج پال زادی آ ٹھیک احواز بلند کرو نا اچھا مولا خیر کر سید خیر 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 اچھا اچھا جتے پہلے اچھے 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 بلکل ختم ہوگئی جتے پہلے اچھے کرو اچھے 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 مولا خیر کرے یاد مولا خیر غازی تو انہیں اس طرح تا فرماوے پاک بی بی تو انہوں کے سطح محتاج نہ کرے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے وقت ضائع نہیں کرنا وقت ضائع نہیں کرنا حاضری مقصد جناب دی زیارت نشرف حاصل میں اکلسطر شروع کی تھی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے شیعہ ہو کے گل نہ مننے تھی شیعہ نہیں پہابی ہو کے گل نہ مننے تھی وہ بہابی نہیں سنی ہو کے گل نہ مننے تھی سنی نہیں جنہوں نہیں سمجھائیے ان جاکھاں کلمہ پڑھ کن نہ مننے تھی مسلمان بھی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میں نغازی دی قسم مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے سابس ہاتھ پھلن کر کے سارے بولو اے لری اللہ تُنہا اس دعا فرما میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا مگر حسین کو نانا کون ہے حسین کس رتبہ دمالے کس درجہ دمالے کس شان دمالے بندیاں دی سمجھے چکر حسین آجائے پھر حسین نہیں داندہ حسین یا اللہ جان دے یا پاک محمد جان دے یا جان دن جنے نال رہے سمجھ دار بیٹھو سخت سنے اشارہ بھی سمجھے اللہ توڑی دن کی دراز فرما مال توڑی قبول تے مندور فرما حسین کون حسین دے باب دا نام علی تے علی ہو ہے جیدہ نا چان بندی دے شجرہ پتہ لگ جان دے نہیں سمجھے کچھ بندے نہیں سمجھے کچھ بندے میں کہ آنکھ ہے کون میرا مرشد علی جس کو قدرت محمد کا وسی لکھا ہے مولا کل تو کہیں شیر جلی لکھا ہے اس کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لئے چانج کے چہرے پہ اللہ نے علی لکھا ہے ہاتھ پھلو دکھر کے سارے بولو اے جلی اللہ تنہو سلامت رکھے اللہ تنہو سلامت جی ہو سی بڑی بھی مجبوری ہے بجا مالک الاندر اللہ تو انہوں کسے موتاج نہ کرے پاک بی بی تو انہو اس کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لئے چاند کے چہرے پہ اللہ چاند کے چہرے پہ اللہ کون ہے میرا مرشد علی کس عظمت دمالک کس رتب دمالک ہر مجلے سے چاک ایک دوسرے دمت کون سمجھ دا کون نہیں سمجھ دا کڑے کڑے مت خوش ہے اس بھائی تو لیکے جتے جتے میری آواز جاری عقیدہ بولے بندہ نہ بولے کیونکہ بندے دیداد نہیں چاہی دیئے عقید دیداد چاہی دیئے ایک بندے نے میرے مرشد علی تو سرکار اب کب سے ہیں سرکار فرمایا چھپ کر جب کب نہ تھا ہم تھے کائنات نہ ہی تے علی ہی کائنات نہ ہو سی علی سجاد بھائی میرے مرشد علی نو من علی نو سوچ نہیں علی بندیاں دی سمجھ چھ نہیں آسکتا میرے بار سکتا صدقے جاؤ مزرگ پہ یاد سمجھ نہیں نبی چلو نبی دی گل کی تی نبی دی گل کر سلمان آدھے من علی اکھیں سیر کریے چھپ جڑے کر گئے جن علی اکھیں سیر کریے وہ پھر انجی چھپ کردھا جن علی اکھیں سیر کریے دیتے بخت حد کھول دے حد کھول جن علی سیر کریے وقت سلمان آدھے میرے مقدر من علی اکھیں سیر کریے میں کہ جی بات شاہ ٹھیک ہے سلمان آدھے میں بے دھرے علی اسمان دو جٹھے اشارہ نہیں کیتا بولے نہیں دو بدل دے ٹکڑے زمین تے آگئے ارادت اللہ صدقے جن انہوں سمجھ آوے علی اللہ دا اراد ہے علی ڈٹھ ہے بولے نہیں اشارہ نہیں کیتا دو بدل دے ٹکڑے بولو بدل دے ٹکڑے زمین تے آگئے سلمان آدھے ایک ٹکڑے تے علی تے دو میں پتر ایک ٹکڑے تے اسی سارے نوکھ سلمان آدھے علی پھر بھی نہیں بولے سلمان آدھے میرے ویدھے ٹکڑے بولن دے پتہ ہی نہیں لگا سی پہاڑ آج پہنچ گئے سلمان آدھے ٹکڑے لتھے اسی تھلے لے پہے سلمان آدھے میں نظر دور ایک بندہ چٹی چادر لے ستا پیئے سلمان آدھے میں نیڑے آکے بات چھے کون آئی وہ دے آتے رکھی نا دے علی پردہ آئے بندہ گئے جنہ مجلس سجبہ کے سر حال آدھے سلمان آدھے جدو اٹھیا میں قدمہ تے ہاتھ لاکہ کہ واہ یا علی نبی مرد زندہ کردن میرا علی نبی زندہ کردن جنہ نبی یا زندہ کرے اسلو علی یادن بولا حیدر یا نبی زندہ سنو عقیدہ بولے میں پہلے آکے بندہ نہ بولے نبی زندہ کرے اسلو علی نبی نبی مشکل کش علی حاجت بولو تو صحیح چنگ بلے بول دے ڈھلے ہو جاندے شالت انتے بخار ہی نہ ہوگئے حددار ماتمی تھوڑے جتی ساڑے تو ہر کس دا پنا مزاج ہر کس دا پنا عقیدہ کیونکہ ماتمی بیچ اللہ تو نبی ادراز فرماؤے غازی تو ان کے سے دبا اتاج نہ کرے میرے بعد بھی میں ہی پڑھ رہے قادی وسیم مباد صاحب اللہ تو نے کس دا مہتاج نہ کرے غازی تو نہیں لفظہ دے گور گال لگ لی اکھا سلمان آدھے واپس آگئے واپس سلمان آدھے ہر کوئی حیران آئی میں سوچ دا رہے میں مرشد علی کمال کر گال لگ تھوڑی ٹھوڑ سلمان آدھے سلمان آدھے جنہ دے بڑھے ساپ نو بڑھے نہ رکھے سلمان بڑھے نہ رکھے ہو سلمان آدھے علی ممبر تکھڑے ہو کہ بہجو انہوں میرے نال کام میں نہیں سمجھے کچھ بندے بہجو انہوں جو علی جو آکھے حق بن دا ہی نا بہجو سلمان آدھے نوکر بہجو نوکر بہجو اگلی گل سمجھے سلمان آدھے بندے کوئی سجے کوئی خبے سب ٹریا ممبر تے آیا علی دے کند کل مو کر کے سب کی تی گل علی دی زبان چون دیتا جواب عقید دا ایک بند بولے میرے آمان مقصد پورا سلمان آدھے علی انہو جواب دیتا سب جڑی رست آیا واپس ٹر گیا تھوڑی دور سب کیا اسی بندے دی سا آیا وہ واپس آ کے دربار کھڑو کے دے یا علی سب خیر نہ لیا سب کیوں علی فرمایا ایک مسئلہ ہی مسئلہ ہی ہی ہو دے پیو ہیو دے قبیلی دے سردار ہو گئے مر قبیلی جب بن گیا رولہ کوئی دے من سردار بناؤ کوئی دے من سردار بناؤ مسئلہ لیک جی تسی فیصلہ کرو بھی سئی جانشین کون سئی سردار کون پیو دے بات تی میں ایک گبرانی جا کے اعلان کر علی پی جڑا ایک تیم ایک جگہ تے ہو علی نہیں ہون دا ہر لمح جگہ تے موجود ہو منا لینو علی آدھے میں شاب 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 حق 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 خیدری آو غازی اسطن دے غازی اسطن دے جڑا ہر لمح جگہ تے موجود ہو حسنو علی نبی یند مشکل کشا نبی یند حاج طروا موسیقی موسیقی یا علی میری موقع موقع غازی اسطن دے ملنگ نکلے زیارت کر کے ملنگ زیارت کر کے باہر آیا کوئی کو آگیا تو زیارت کر کے ہیں تو زیارت کر کے ہیں تو پھر اس دا مطلب سرکار محمد فرمایا جیڑا حسین دی زیارت کری اور جنتی ہے اگر تو جنتی ہے تو میں نیڑے ہو کے سنگھن دے میں پتت لگے تیرے جس میں چو جنت دی خشبو آن دی یا کوئی نہ اس بچے تو لے کہ جتھے جتھے آواز جا رہی ہے گھر جا کے بھے کہ سوچی میں آنکھ کی تو سنیا کی اسا کہ میں نیڑے ہو کے وکھن دے تیرے جس میں چو جنت دی خشبو آن دی یا کوئی نہ کیونکہ سرکار محمد فرمایا جیڑا حسین دی زیارت کری اور جنتی ہے جنتی تی جس میں چو جنت دی خشبو آن سی او نیڑے ہویا انہوں خشبو نائی پیچھے ہٹ گیا دے سرکار محمد جو فرمایا پر تیرے جس میں چو جنت دی خشبو نہیں پہان دی ملنگا دے تو سرکار محمد ایک فرمان پڑے یا دوسرا نہیں پڑے یا جنتی تیرے جس میں چو جنت دی خشبو آن سی جیس پاک محمد فرمایا سردان اللہ ایتہ دے اللہ ایتہ دے اللہ ایتہ دے اللہ انہوں نے سلامت رکھے کیا مجلس مکمل ہوگی آجی اجاب ہوں گا گا مالک اچھا رکھے مہتاج نہ کرے غازی تان دین دن روگنیاں وراد چگنیاں ترقیتا فرما ہوے سفر دیر سارا ہی جناب دی زیارت لازمی ہے کہ میں انتے پتہ ہی نہیں لکھنے دیتا ہے ان اکڑے والی تھا ہے کیا ہاا دیتا ہے کہ دے آہا انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھدہ پیار کیوں نہیں پڑھنے اکی رمضان توڑے کول کل اور جڑی ہیں جڑی ہیں ڈیوٹی ہیں دو ستمبر راضی ہونتے ہونتے تیرا اعلان بھی کر دیتے اپنے کولتے ہے یہ ہے جی چووی سفر چووی سفر کوٹلی مغلا بانی ہمیں آگے اجازت شروع کر کسیدہ مالک تنہوں کی سیدہ مہتاج نہ کرے کسیدہ دی پہلی سترتے گوھر کرے رجب دا مہینہ تے دل کردے بھی اس رجب دے مہینہ تے پہلی سترتے گوھر سارے تیار شروع کر کسیدہ اصغر تیری آمد میں واحدت کا نظارہ 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 تو پیاس میں اکبر کا محفوظ کی نعرہ شالہ کسی نے اسمجھا میں کیا کیا تو پیاس میں اکبر کا محفوظ کی نعرہ میں ہر بندہ ایڈیو کی گلتے داد دیندے جیڑا بندہ حاضر ہے کون ہے بادشا علی اصغر جیڑا جہولے کول مانک کے نہ بولے آہا وہ بندہ جانے میرا مولا علی اصغر جانے پھر منگنا دا فیدہ ہی نہیں جیڑا عظمت سنے تو نہ بولے جہولے کول جا کے مانگے لفظہ دے گار ستائی مہین شہر بھی شرط زندگی کی گرین ٹون پڑھتا بھی آہاں لفظہ دے گار کریں سرکار علی اصغر کے ستمہ دیمال لفظہ نگار کرمہ پیدا اولاد نہیں جن کی تیرے دار پہ وہ آتی ہیں اولاد نہیں جن کی تیرے دار پہ وہ آتی ہیں اور تیری کریمی سے ہاں اور تیری کریمی سے پیرے بیٹے وہ پاتی ہیں اصغر تیرے جھولے کا ہار ماں کو سہارا ہار ماں کو سہارا اصغر تیرے جھولے کا ہار ماں کو سہارا ہے اصغر تیرے جھولے کا ہار ماں کو سہارا ہے اصغر تیرے جھولے کا ہار ماں کو سہارا ہے ہار ماں کو سہارا ہے اصغر تیرے جھولے کا ہار ماں کو سہارا ہے سہارا ہے شاہ اپیر کے ہاتھوں پہ یہ پہلا نمازی ہے کسے ان کو سمجھا سی میں کی یا کیا ہے صدق جوان جوانی رجمانوں غازی تنوی اس تعداب فرماوے شاہ اپیر کے ہاتھوں پہ یہ پہلا نمازی ہے حیبت یہ بتاتی ہے حیبت یہ بتاتی ہے شیمہ کا یہ غازی ہے راضی ہو حیبت 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 یہ بتاتی ہے ایک سلوات پڑھو بادشاہ علیہ السگر دیداد تے بلندہ والنال ایک دفعہ پھر سلوات پڑھو یہ محبت ہے نا توڑی یہ پیار ہے خلوص ہے یہ توڑا عقید ہے میں اللہ خبر پڑھ دینا لیکن میں فضیل پہ پڑھنا کسی دیں میں جو ہور پڑھنا لفنا دے گا اور کرے حیبت یہ بتاتی ہے حیبت یہ بتاتی ہے شیمہ کا یہ غازی ہے اس واسطے سجدوں نے اسگر کو پکارا ہے راضی ہو بول دے نہیں یا سارے راضی ہو پاک بی بی تو ان کے سیدہ موتاج نہ کرے علیدیاں جائیاں ایک سطر لیں اللہ توڑی جنگی تراز فرماوے پاک بی بی تو ان کے سیدہ موتاج نہ کرے لفظاتے گوھر کرے پنجابی زبان دے کسیدہ سوکھی جی گل کوشی کر زہار بندے نو سمجھاوا فرد سانی پچھا کے تو زمین مل گیا پھر سمجھے جیڑا بندہ ہون چھپے ہو ساڑے اللہ نہیں فرد سانی تے چھپ کر گیا نا جی پھر سمجھے جی بھی ہو ساڑے اللہ اے بولو تو صحیح متھے ویکھا جمکھے ابھی کیڑا کیڑا بندہ اپنے تکیڑا جند چہر چنور خدا ہے اور جہاں تے مرتلا ہے جند چہر چنور خدا ہے اور جہاں تے مرتلا ہے جند چہر چنور خدا ہے اور جہاں تے مرتلا ہے جند چہر چنور خدا ہے وہ جہاں تے مرتلا ہے جند چہر چنور خدا ہے دسیاں دیس آیل در میرے رسول دے جیڑی دس دن یل یل کرنا او مائی پہ آیا جیڑی دس دن یل یل کرنا ہاتھ رہنگے چھارے بولا بولا لالکلہ اندار جیڑی دس دن یل یل کرنا جیڑی دس دن یل کرنا کوئی کم سندی بینما پیو دے جیڑی دس دن یل کرنا 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 تیرے صحیح نے دکھا دہائے نہیں کر سکیا وہ ایسا بندہ ہے یہ ڈاکھیں میرے گھارت پرددار نہیں بولو آؤ میں سے ترکھیں نب جانے کی ویں سگرانے ڈٹھا پیودہ بند یہ تھوڑا جو میرے آکھنے تیرے صحیح نے پڑھ رہا اچھا سر جو میرے گا گلہ کی تیویر علی اکمر دے تے آکھیں تے لے چکار یلدہ دا بی بی آ دیے تُسا تول وجدے اوہ میں مار والنے میرا پڑھ سی کون صدقے صدقے اوہ میں مار والنے میرا پڑھ سی کون زنان جانا 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 ڈاو سترہ میں اکھڑیاں کے یاسر میں ناکھیا میں تفصیل نہ کروں ضروری ہے ہی توڑی زیارت اس ذکر شمولیت بانی دی اسیت بھی رکھ دیں آدھا کر دی بھی سارا سال میں ماتنی جس مجلس تے ملن ہاتھ بن کے منت کر دیں یہی پھوڑی بچھاڑی ہے دور دور تو کٹھے ہوئے ہو کچھ پاکستان ایچ کچھ پاکستان دے بار ہو لوگ وے دیوی بیٹھن جو دو دکھ شروع ہوندن روندن پردیس اچھ بے کے سجاد جو دو خضیل ہوندن پھر خوش ہوندن ہر کسی دی حضرت ہوندی یہ دور بے کے جڑا روندہ ہے نا پتہ اون ہوندہ ہے میری مجلس اچھ اگر کو سننی ہے مطا کوئی آکھے بھی شیعہ ہی میں روندن جنہوں تومننے تنہو دا واسطہ مجلس مکہ گھر جاویں گھر بے کے نا جو دو مغرب ہو جاوے شام اندھیرہ پہلے گھرہ لے نو سمجھا لیں اگر تیرے گھارج کو ساتھ یاٹھ سال دیکھو دھی ہو مغرب تو بعد اندھیرے ہو لے نا گھرہ لے نو سمجھا کے تے بعد جنو اکھی بھی اسی سارے جا رہے ہیں آج تو کل یہاں گھر رہے ہیں اگر تیری دھی رہ گئی پھر سمجھی شیعہ ہی میں روندر صدقے جاوہ صدقے جاوہ صدقے جاوہ امیرے ہو بندہ جڑا ہائے نہ کرے اللہ جانے ہو کتنا امیرے سجاجے نہ بندہ مجلس جبہ کے ہائے نہیں کردہ متہ کوئی آجی کریں بابا نہو کروں شرم نہ کریں اللہ واسطے نہ میری عادتیں نہ میرا ایسا مدہ آجیں مقامن مقصد نہیں نہ مارن مقصدیں صدف رومنال مقصدیں ایک لفظ میں شروع کردہ جاوہ تنو سمجھاوے پہلا دکھ پہلا اس بات انہوں سمجھ سو میں کیا کھنا چاہنا عباس جی فخر علیہ عباس محمل بٹھا انہ بی بیاں انہوں محمل تے سوار کر جنہوں نہیں پتا محمل کے ہوندے شاباز 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 اولاد اللہ بندے بیٹھوں جنہوں نے گھارے پر دیدار دیئے یا بہین اللہ پر دے سلامت رکھے انہوں پر تلکسی میں کہا کہ انہوں بی بیاں انہوں محمل تے سوار کر جنہوں نے نہیں پتا جنہوں نے نہیں پتا محمل سجاد محمل کے ہوندے محمل بہگ ہے ہر بی بی محمل تے سوار ہونا شروع ہو گئی بگیا ہے میرے پاس ہے غازی جو محمل دہ پارا ودہ دیندہ نا شبیر رٹھ ہے کوئی محمل اچو بیٹھ رہے علم عباس دی قسم ہے جملہ سمجھے غازی نہیں آکھا رکھ میرے سرطے قرآن میں علم تے حد رکھ قسم دے انواز دیتا یا عباس نہیں آکھا شبیر دے قدمہ تے حد لاکے فضل دے بابا رو رو کے پیادے اوہ بہ گئی ہے اللہ ماتم قبول کرے سائی دی اللہ توڑا پرسا قبول فرماوے پترانے سرطے عباد رہے اللہ توڑا پرسا قبول فرماوے اوہ بہ گئی ہے شبیر فرمین اللہ بندہ شیعہ انہیں جڑا آئے نہ کرے غازی آدھے نوک کر دی جرہتے میں لہا شبیر فرمین پھر کون لہاوے غازی حد بن کر دے بندہ امیروں سی جڑا ماتم نہ کرے گجنوال آگر جنواتے مومنوں ممبر دی عظمت دی قسم انہو غازی دے قطباز ہوئے دی قسم اکبر نہیں ہے کیا محمل تو لے اکبر ویک رونا شروع کیتا پہن دی دید بھئی میرا ویر پیلون دے اے علم اعباسے میرے واسطے قسم تیرے واسطے سوا پہن دی تھا آپ پہ لہ پئی آپ پہ لہ پئی اکبر دے گلچ بھائی بھاگ دی یاد رکھی مامل تو نہیں تیری جانج تو لے پہیا مامل تو نہیں لتھی بھی بھیڑا نو بھیڑا واندی شادی دا شاکوں دے سدکے سیدہ دے نا آپ رو نا میں نوروہ سورا مہتنو نال نہیں مجھڑا بھیڑا دی من کے ٹور پئی بھیڑا دی من کے جوانی رجمانے بھیڑا دی من کے ٹور پئی بھیڑا دی من میں ترے دفعہ کھے بھیڑا دی من کے ٹور پئی بابا جی حالت کیڑی ہے حکم جو جتے تھے لفظہ کیا کدھی اس دیوار نال کدھی اس دیوار نال میری یہ ماما بھیڑا کسی دا پتر کسی دا بھیڑا سیدہ مہن تے بھیڑا دا وارا کیونکہ اولاد درد ماما زیادہ سمجھ دیا انہوں نے پتلک سیجے اولاد درد جمیں کی آکھ ہے اممہ کیڑی مجبوری بھیڑا دیا سگر ایتھو لیکن ایتھو اوہ معاملہ تا یہ کہ نوہ رستہ بڑا دے میں معامل تک پہنچا ہوں اممہ مجبوری کیڑی تھڑا سابر کیا دی دس جڑی دروازے تھے بھئی ٹھئی ہو کونے میں لاکھی اس در کسی دی مردی کو سمجھے کسی دی نہ مردی کو سمجھے چھبی رجبے دو دن رہ گئے دو دن رہ گئے نہ لیک دیئے دی دی اندھے جنازے تورانے چھ ازگر دروازے تھے کون بیٹھی اممہ میری بہین سکرا ازگر جان بے جلانی دی ماں ٹوری ہے میں ماں بڑھ کے پالے آج میں کنڈ کر کے ٹور جاؤں آج میں انہوں آکھیں میری سکی ماں ہوں دی میں کیڑا جواب دے سا اممہ مردی ماں میں ستر ناکھا اممہ چھا ایڈی مجبور ہے ماں تے پتر گلہ پہ کردن شبیر ساریاں پچھے کھڑایاں سنیاں یا سر باس پتران دی زندگی اللہ ماتمی بڑاوے اولاد دی خوشی وے کے ستر سنے شبیر ساریاں گلنا سنے اوہ کجنا والے دا غیرت مند زدار تیر ایک مزاج سنن دا شاہلا میں تنو سمجھا لما سیدہ در باب نی آمنا پہلے درسیاں میری بہینہ تھک بھئیے آج میں مولا میرا آمنا تو انکار کوئی نہیں لیکن ہی کے اللہ جواب دے دروازے تھے کون بیٹھیے سیدہ دے میں غریب دی دیا دیا مولا جہ داندینی ماتریے میں ماں بڑھن کے پالے آج کڑ کر کے ٹو جاواں جا کے میری سکی ماں ہو لے آک اللہ نہ چھوڑے مولا میں کاؤ جواب کے دے سا سیدہ دروازہ بند کر چاپی میں ندے آج میں جانا میری دی جانے اوہ کجنا والا لیوک چاپی ہاتھ آئیے دروازہ پاندوے آخر امام دی دی آئی تازی میں امام جان دی آئی پیوں مواندہوے کہ بابا جی اوٹ بھئی آدی بسم اللہ میرا کین کو جنا کھڑالا بابا سیدہ دے دردانی ماری کیا لئی بیٹھی آدی بابا اجرے کھڑا دیا چاپی ہاتھ آدی بابا اینا بی بیا نو آگ چاپیاں اونا نو دیتیاں وینیر جنہ جنرے لہاونے ہوئے آدی بابا تُسر تروزنے میں مالوزنے بندہ امیرے جڑا ماتم نہ کرے سیدہ دے دردانی ماری ایک چاپی بابا ای دے بنایا بکیاں میرے پاس اندھ کن کر گیا دی بسم اللہ چاپی دے اکبر دا بابا چاپی دے اصغر دا بابا چاپی دے سجا دا بابا چاپی دے کمرا دا بابا چاپی دے سکینہ دا بابا چاپی دے زیلپ دا ویر چاپی دے غاسی دا ویر سیدہ دے آرکہ اندل لگتا میں تیرا کچھ نہیں لگتا آدھیے بابا نرازنوں میں دیا ہوئے آنی جڑیا نال آدھیے میں کلیر وین کر کے شاہباز شاہباز شاہدہ میں تور ختم پڑھائی آدھیے بابا میں کہیں دی کود نہیں لگ دی میں لگ دیوں وہاں میں نکلنا نہ چھوڑو جڑے اولاد لے بیٹھو جس جملے دا وادہ کیتے میری اماما وہ سمائشن اولاد ادر ہاتھیں چاپی آئی گجنوالا لو اکھنڈ نیڑے کیتی سو جان سو جان کیا دی بابا چاپی آئی مالک نہیں آئی کس کوئی سمجھے کچھ کوئی بند سمجھے چاپی آئی مالک نہیں آئی سینڈ بادی میں کن دولہ کر کے گھڑی سگھرا نرازنوں تیرا بابا پیٹھو رہے جد پتہ لگائے میری ماں پیٹھو دی آزمان دے بزوے کہ اللہ ہڑ میں یتیمہ میری سکی ماں وی آمینو کلنا نہ چھوڑے میں کلی رہ گئی ہے آدھی میرا اللہ میرا اکبر دنیا ہوسلا 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 سجاد ہوسلا ان بردی ازمان دی کسمیں چاپی ہاتھ دی آئی ہارک ہارکال چھوڑنا یہ بھی حصہ ختم اگلا پڑتا یہ بھی حصہ ختم پیر کھڑے چی پیر کھڑے پیر کھڑے یہ بھی حصہ چھوڑے نا آپ کا حصہ پڑتا آدھی دادی امال بنین سجن ٹردیوں ون دییاں ایک نہیں سک دییاں دادی اے توڑی سائن کا ڈہان واسطے میں رکھیاں چونکہ اگلی یہ جملیاں واسطے تُسھی سائی کر لو تمہیں سترہ کھاں آدھی دادی امال بنین سجن ٹردیوں ون دییاں ایک نہیں سک دییاں آدھی دادی میں تیری منت پہ کر دییاں مینو بٹھا ہاتھ دروازے تے میرا مو کر ویڑے آلے پاسے دادی تو دروازے تے میرے نال بہتو ویک دروازے آلے پاسے دادی جیڑا سچن ٹرے منتون دسی اون کون پہ ٹردے اون کون پہ ٹردے کڑ لیجے سائی میں آکھا ستر اون کون پہ ٹردے اللہ میں عباس دی کسی بابا نوکر اللہ میں عباس دی کس میں سب تو پہلے حسین باچہ دا گھوڑا گھدرے بیبیا دی بابا پہ لین دی بسم اللہ جتے پہر ہوئے اون تے غیر ہوئے واتوازی چاچا پہ لین دی آدھی دادی نراض نا ہوئے تیرا پترے میرا لگتے جوانی ہمارے مان پیوں نصیب ہوئے آدھی دادی نراض نا ہوئے تیرا پترے میرا لگتے کوش نہیں میرا لگتا ہوئے میرا فیرست hunger لکھیا واتوازی قاسم پہ لین دی کس منجلتے بینڈوں خط لکھے واتوازی یون محمد آدی اکبر بول جائے تو سا بینڈوں گنر ضرور رہے اور دجنا والے لوگے کھاکیڑا بندے جڑا ماتمی ہے نمبر دی قسم جناب علی اکبر آخر تھے گھوڑا گھوڑا رہے بی بیا دیے ونگے دا پھیرا علی اکبر بھی آوے دئی اگل مار کے دی دادی جوانوں آکے کا سید زادی ہے بیمار غریبے تیلو سڑے نی ایک باری والا اکبر زین تو زمین تیے بینڈ بھیرا گل لگ گئے را غازی مامل روکے را آدھے پیچھلی منز سے دو کزی ہو گئے نا آل کوئی لتھائے پین بھیرا نو جدا کی تے سیداد سگرانے ونن میں دی آدھے بابا چار سجن میری کبر تھے ناوے لچاچا ناوے ایس لاکل آدھے آلی اکبر ناوے تلیٹ ساک کر پئی سیداد چوتھا آدھے بابا چوتھا تُوئی لائے سیداد آدھے اپنی سڑا یہی میری سوڑ کوئی آگے ناوے میں کوئی لئی آدھے جہتی بادو پریہ آدھے مرے کلورے آدھے جہتی بادو پریہ آدھے جہتی بادو پریہ آدھے آدھے جہتی بادو پریہ آدھے جہتی بادو پریہ آدھے جہتی بادو پریہ آدھے پتا شد سے پیمبر کا بدل ڈالا غریبی نے وطن سے خط بھی آیا تو علی اکبر کے نام آیا وطن سے خط بھی آیا تو علی اکبر کے نام آیا بہترین انداز و آواز میں فضائل آل محمد مسائب آل محمد بیان فرما رہے تھے ازاق رہل بیت سیاد عمران حیدر قاظمی سائبہ دورے والا مومنین یہ مئلس پاک کا آلان سمات فرمائے مورخہ قطیمائی